ایک زمانے میں افریقی سوانہ کے دل میں لیو نامی ایک شاندار شیر رہتا تھا لیو اپنی باوقار شکل اور دانش مندانہ طرز عمل کے لیے جانا جاتا تھا اور اس نے وسی میدانوں پر نرم لیکن مضبوط پنجے کے ساتھ حکومت کی بادشاہی کے جانور اس کی انصاف پسندی اور مہربانی کی وجہ سے اس کی عزت اور تریف کرتے تھے ایک دن میلو نامی ایک شرارتی بندر سلطنق میں داخل ہوا میلو اپنی چنچل حرکات اور مزاق سے محبت کے لیے بدنام تھا اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی اور ایک شرارتی مسکراہت جو سخت ترین جانوروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی لیو ہمیشہ نئی دوستی کے لیے کھلا بادشاہی میں میلو کا خیر مقدم کیا شیر کو امید تھی کہ میلو کی زندہ دل روبصورت دیگر پرم اور پرسکون سرزمین پر کچھ خوشی اور ہنسی لائے گی تاہم جون جون دن گزرتے گئے میلو کے مزاق میں اضافہ ہوتا گیا وہ درختوں سے جھونگتا غیر مشکوک جانوروں سے پھل چھینتا اور پھر انہیں ہر طرف بکھیر دیتا وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا اور دوسرے جانوروں کی کالوں کی نکل کرتا بادشاہی کے باشندوں میں اُلجھن اور افرات افریقہ باعث بنتا لیو اگرچہ صبر اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا لیکن میلو کے شرارتی رویے کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹ کے بارے میں فکر کرنے لگا دوسرے جانور مایوس ہو رہے تھے اور کبھی ہم اہنگی والی بادشاہی اب تناہوں سے بھری ہوئی تھی ایک دن لیو نے میلو کو اپنے ماند میں بلایا شیر میں سخت مگر نرم آواز کے ساتھ شرارتی بندر سے کہا میلو میں آپ کے زندہ دل جذبے کی طریف کرتا ہوں لیکن آپ کے مزاق سے جانوروں میں بدم نی پھیل رہی ہے ہمیں اپنی بادشاہی کے ام اور ہم اہنگی کو برطرار رکھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے میلو اگرچہ شرارتی تھا لیکن بد دل بندر نہیں تھا وہ لیو کے خدشات کو سمجھتا تھا اور اس کی وجہ سے ہونے والی مصیبت پر پشتاوہ محسوس کرتا تھا ترمیم کرنے کے لیے پرازم میلو نے ایک منصوبہ پیش کیا میلو نے مشورہ دیا میں مصیبت پیدا کرنے کے بجائے بادشاہی کی مدد کے لیے اپنی چستی اور تیز سوچ کا استعمال کروں گا میں درختوں کی چوٹیوں سے معلومات اکٹھی کر سکتا ہوں اور جانوروں کو ممکنہ خطرات سے خبردار کر سکتا ہوں اپنی رفتار سے میں بادشاہی کی آنکھ اور کان بن سکتا ہوں لیو میلو کی تبدیلی کی آمادگی سے متاثر ہو کر اس منصوبے پر راضی ہو گیا اس دن سے میلو نے اپنے شرارتی طریقوں کو سلطنت کے لیے ایک قیمتی اساسہ میں تبدیل کر دیا وہ چوکس محافظ بن گیا درختوں میں جھولتا اور جانوروں کو کسی بھی خطرے سے آگاہ کرتا کبھی شرارتی بندر کو ایک نیا مقصد مل گیا تھا اور بادشاہی ہم اہنگی کی بحالی کے ساتھ ترقی کی منازل تکر رہی تھی لیو میلو کی تبدیلی سے خوش نہ صرف ایک قابل اعتماد اتحادی بلکہ ایک سچا دوست بھی حاصل کر گیا جس نے ذمہ داری کی اہمیت اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لیے استعمال کرنا سیکھا اور اس طرح افریقی سوانہ کے دل میں شیر اور ایک زمانے کے شرارتی بندر نے مل کر اپنی پیاری بادشاہی کے عمد اور خوشحالی کو یقینی بنانے کی لیے کام کیا